اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السبابات والأرض قل اللہ وَإِنَّا أَوْعِيَّاكُمْ لَعَلَى مُدَنْ وَإِنَّا أَوْفِي ضَلَالٍ مُبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم اشارت فرمایا وَلَا تَنفع الشفاعة وَعَدُوا عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَا لَهُ اللہ سبحانه و تعالیٰ کے ہاں سفارش فائدہ نہیں دیتی مگر کچھ شخص کے حق میں جس شخص کے حق میں بارے تعالیٰ خود کی اجازت دے دے اور فرمائے کہ تم اس کے بارے میں سفارش کر سکتے اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے فرمایا حَتَّا إِذَا فُزِّعَا عَنْ قُلُوبِهِ ملائکہ کی کیفیت کو بیاد کیا کہ جب آسمانوں پر اللہ کا حکم صادر ہوتا ہے اور اللہ پاک کا حکم جیسے صادر ہوتا ہے تو آسمان والے فرشتے لیچے سے لے کر اوپر تک بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ایسے آواز آتی جیسے سام پتھر پر زنجیر کے رگڑنے کی آواز آتی ہے جس سے ان کے قلوب میں حیبت تاری ہو جاتی ہے اور فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں رب کا کیا حکم ہے یعنی یہ کیفیت ہے مقربین بھی ملائکہ کی یہ کیفیت ہے اور بزاتے خود اپنی ذات میں وہ فرشتے اتنے طاقتور اتنے طاقتور کہ ان میں ان فرشتوں میں سے اصرافید ہیں اصرافید علیہ السلام جو قیامت کے دن سور دھونکے گے سور دھونکنے پر معمول ہیں جب وہ سور دھونکیں گے دھونک مارے گے ہم ہماری دھونک میں کیا اثر ہے اتنے بھی ہم پھونک میں اثر نہیں ہے کہ پنکیں جتنی ہوائی دے سکیں دوستوں یہ انسان ہیں خاکی ہیں خلق الانسان دعیفہ انسان تو نہیں کم دو فرشتے اتنے طاقتور ہیں کہ حضرت کی سلافید پھوک سور ٹھونکیں گے تو ساتھوں زمینے ساتھوں آسمان پشنگول پہاڑوں دریاؤں سمندروں کے اور اٹھارہ ہزار مخلوقات جس میں عربوں انسان بھی ہیں خربوں جنات بھی ہیں سارے کسانے مر جائیں گے ایک فرشتے کی پھونک کا یہ اثر ہوگا لیکن اپنے رب کے سامنے وہ فرشتہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا میں نے طاحت روپلو ایک مصر کے عالم نے کتاب لکھی تھی اس میں میں نے پڑھا اور نے فرمایا کہ اللہ باقی عظمت پر گفتگو کرتے ہو رہیبت انتقالی تعالیٰ پر گفتگو کرتے ہو انہیں نے فرمایا کہ اسرافیل کا وجود جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کے قلدے اللہ کے عرش سے ٹکرا رہے ہیں اللہ کے عرش کے ساتھ اس کے قلدے نگے میں اور اس کے دونوں پاؤں تحت السراز زمین کا جو آخری حصہ ہے وہاں تک پہنچے میں یعنی اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے اس کے وجود کی ہر چیز کی انتہا تحت السراز ہے جو انسانی معلومات میں آسم دیجئے ہیں اس کے نیچے کیا کچھ ہے اللہ حکم ہے خلد سے آخری حصہ تحت السراز ہے کہ الیمیٹی وہاں تک ان کے پاؤں لگے ہوئے ہیں اور ان کے قلدے سر جو ہے وہ اللہ پاک کے عرش سے ٹکرا رہا ہے عرش کہاں پر ہے ساتوں زمین ساتوں آسمانوں سے اوپر وہ تحت السراز کہاں ساتوں زمین سے نیچے لیکن جب ان پر اللہ پاک کی عظمت کا غلبہ ہوتا ہے حیبت کا غلبہ ہوتا ہے وہ ڈرتے ہیں اللہ سے در خوف والی کیفیت ان میں پیدا ہوتی ہے تو وہ خوف کے مالے ان کا وجود اتنا سکڑتا ہے سکڑ سکڑ کر چڑیا کی مالے ان کا وجود ہو جاتا ہے خوف کی وجود جب وہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو آہستہ 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 اپنے اصلی وجود پر آتے ہیں بہار ہوتے ہیں یہ طہارت القلوب مصر کے ایک عالم ہیں انہوں نے کتاب میں لکھا ہے اللہ پاک کی حضمت پر گفتگو کرتے ہوئے حیبت باری تعالیٰ پر گفتگو کرتے وہ انہیں فرمایا اتنی بڑی ذات کی محبت دل میں آ جانا میں کہتا ہوں لاکھوں بادشاہ جو سے بہتر ہے لیکن اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھا ہے اتنی بڑی پانچ ذات کی محبت دل میں آ جانا تو اللہ ہوا تبیتو شہد تقیس ماجی صاحب نے بڑی منظوم کلاب میں فرمایا ہے کسی کو دل میں دل ہی کا کلے جائے کسی کو سے مراد اللہ بار کی ذات یہ کیا انداز ہے محبت کو ایک انداز ہے یعنی دلی کا کام ہے کہ اللہ کی ذات اس میں بچ جائے بس جائے بچ جائے پہاڑوں کو تو آتا ہے جل کا دور ہو جانا پہاڑوں 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 اللہ نے کوئے دور پر تجلی ڈالی تھی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا جل کا ٹکڑڑے ٹکڑے ہو گیا جیسے دھما وصائب ہوئے تھی اور آج بھی وہ فیض مل رہا ہے سینہ و سینہ سینہ ملتا ہے ایسا نہیں ملتا میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ سینہ و سینہ فیض منتقل ہوتا ہے آداب کے ساتھ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ چیز منتقل ہوتی گئے اگر یہ کیفیات ہو رہا ہو فرائز بورے کریں لیکن اپنے رب سے محبت کریں کہ ماں والا اولیاء بن جائیں گے انشاء فرائز بورے کریں دلو اللہ کی محبت اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کسرت نوافت سے اپنے طور پر کسرت نوافت سے چیز حاصل نہیں ہوتی کسرت عبادت حاصل محبت کی صرف سے محبت دیا جیسے جیسے تو بتلاتے ہیں اللہ نہ تو بتلاتے ہیں وہ تو کرنا ہی ہوتا لیکن اپنے طور پر ایک شخص عبادت اور ریاضت کرے وہ مقاب قیامت تک نہیں پہنچ سکتا محبت کسرت سے پہنچ دلائے سے اللہ پاک نے اس مزان کو رکھ ایک پر مشرق سے خور محبت چھے سو پر اور دو دفعہ ربی پاک صلی اللہ نے حضرت جبرائیل کو اپنے اصلی وجود میں دیکھا ہے دو دفعہ آپ اتنے اشجع الناس پوری کائنات میں سب سے زیادہ بہاد لیکن جب حضرت جبرائیل اسلام کو دیکھا آپ بخار آگیا آپ خوف زدہ ہو نہیں نو بڑا وجود فطرت انسانی تھی انسانی فطرت تھی ربی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بہی ہوئی ایک تو بہی کا پہنچ تھا پہلی بہی جب غار احرام آئی آپ گر تشیب لے سیدہ خدیجہ رضی اللہ انہا آپ کے حرم میں تھی انہیں فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا تو بخار آ گیا انہیں فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے یعنی اتنے معسوس کر رہے تھے اس کو کیفیات تھی وحی کی کیفیات تھی دوسرہ ناظر جبرائی تو دیکھا کہ انہیں اپنا اصلی وجود دکھایا سمیر آسمان کا خلا ہی پر ہوگی اتنا بڑا ہو جو لیکن جب اللہ کے سامنے ہم ہاتھ بان کے کھڑے ہوتے ہیں اولان بن کر کھڑے ہوتے ہیں ڈر رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں حضرت نے ایک اجتماع کی موقع پر فرمایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک اور فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ فرشتہ رو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام میں پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں حضرت جبرائیل نے آز کیا کہ صرف ان کی کیفیت نہیں ہے آسمان کے سارے فرشتے ہی اللہ کے خورت سے ہر قد رہتے رہتے ہیں جس دن سے دکھاتے دھرتے رہتے کامتے رہتے کئی ہم سے کوئی ایسی بلتی نہ ہو جائے حتی رشاہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے جن کو دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے در بھی اتنا ہی ہوتا ہے حتی اذا فضعا عن قلوب ہم یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اوپر والوں سے پوچھتے اوپر والے بتلاتے اوپر والے نیچے والوں کو بتلاتے جو بھی فرمایا ہے اللہ نے حق اور سچ فرمایا وہ نیچے والوں کو بتلاتے تصریل جو بھی اللہ نے بتل دیا پھر نیچے والے فرشتوں تک آخر تک یہ بات پوچھتے فرمایا کہ وہ ولند ملتبہ بہت بڑی ذات حق ہے اس کی مخلوقت کہ اس سے درے اس کے سامنے روئے اس کے کم پر اس سے محبت کرے اس سے عشق کرے حق ہے مخلوق نہیں کرے گی تو شیطان والم جاؤ قُل مَن يَرْزُقُهُم مِن السَّمَاوَاتِ قَالْعَو آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے آپ پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے قُل اللہ آپ خود ہی کہہ دیجئے شاید کوئی بات سمجھ میں آئیں شاید یہ اللہ کی رزاقیت کا اطراف نہ کریں قُل اللہ آپ ہی کہہ دیں کہ کون دیتا ہے اللہ خلی جب رازق اللہ ہے تو پھر مجھے اور آپ پریشان ہونے کیا ضرورت ہے اب اسباب اپنانے چاہیے مانگیں اسے مانگیں اور خصوصاً ایسے بطور کے مانگیں جب یہ صدا لگتی ہے حل مِم مسترزق رات کے آخر حل مِم مسترزق کوئی عزب کا طالب ہے حل مِن داع کوئی دعا کرنے والا ہے حل مِن سائل حل میں مستق فیر کوئی بخشش کا طالب ہے کہ ہم اسے معاف کریں اس کو بخشش کریں رات کے دو حصے جب گزر جاتے ہیں آخری حصہ جب شروع ہوتا ہے ازان کے وقت تک طلوع فجر تک یا اللہ کی طرف سے صدا ان رکھتی ہے اللہ اللہ کا اسمان دنیا پر تشیر لاتے اسمان دنیا پر آنے کا یہ معنی ہے کہ اللہ اپنے مخلوق کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں کوئی کوئی مانگے ہم آتا کریں کوئی ہم سے شفا مانگے ہم اسے شفا دیں کوئی رزق مانگے ہم رزق دیں کوئی بخشش مانگے ہم اسے بخش دیں تو فرما وَإِنَّا اَوْئِيَاكُمْ لَا عَلَى خُدًا اَوْ فِي ضَلَلٍ مُبِينًا چونکہ مقابلہ کفات سے ہو رہا تھا وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے اللہ کی وَطَوحید کو نہیں مانتے تھے اللہ پاک کی رزاقیت میں بھی انہوں نے بہت سارے شریف بنا رکھے تھے رازق مطلق اللہ کو نہیں مانتے تو فرمائے وَإِنَّا أَوْئِيَاكُمْ هَمْ يَتُمْ هَمْ يَتُمْ هَمْ یعنی اہلِ ایمان يَتُمْ کفار مشرق لَا عَلَى خُدًا اَوْفِي ضَلَلٍ مُبِينًا یا ہدایت پر ہے یا بھول گمراہی میں دو ہی باتیں یا تم حق پر یا ہم حق پر ہے دونوں میں سے ایک تو حق پر ہے اور ایک ضرور بزرور گمراہ یہ انداز سمجھا لے گا وَإِنَّا أَوْئِيَاكُمْ هَمْ يَتُمْ لَا عَلَى خُدًا اَوْفِي ضَلَلٍ مُبِينًا ہم میں سے تو ہم میں سے دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ یا ہدایت پر ہے یا پھلی گمراہی میں یہ کون کر لو دیکھ لو اللہ پاہم نے عقل دیئے شعور دیئے دیکھ لو تو یہ کیفیت جو مزیستہ آئل میں بیان ہوئی یہ ملائطہ کی کیفیت اللہ پاہم نے بیان کی جب مقربین کا یہ عالم ہے مقربین کی خوف کی یہ کیفیت ہے تو کوئی کھڑے ہو کر بغیر ایزن بغیر اجازت کے سفارش کر سکتا ہے اس کے سامنے کسی کی مجان نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیع المزنبین ہیں شافعہ معاشر ہیں اہل معاشر کے لیے جب سفارش کرے جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں ارز کیا تھا کہ مقام محمود پر آپ تشریف لائیں گے جب آپ کو علماء آپ کی خدمت میں آئیں گے نیک لوگ آپ کی خدمت میں آئیں گے اور ارز کریں گے کہ آپ دعا کریں سابق کتاب شروع ہو سفارش کریں نبی علیہ وسلم کو چونکہ اللہ پاک نے حق دیا ہے سفارش کا شافعہ معاشر ہونے کا عزاز بخشہ ہے آپ مقام محمود پر ایک خاص جگہ معاشر میں ہوگی ایک سٹیج لگایا جائے گا ایک ممبر کھڑا نصب کیا جائے گا ایک مقام وہاں پہ بنایا جائے گا جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ سے مناجات کریں گے مناجات سے پہلے سفارش کرنے سے پہلے اللہ کے پاؤں میں پڑ جائیں گے اللہ سجدہ میں پڑ جائیں گے اللہ کے سابقے تو یہ اس بات کی علامت ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا مسئلہ حل کروائیں گے لیکن طریقہ کیا ہوگا اللہ کے پاؤں میں پڑیں گے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے تو اگر ہم بھی اپنا کو مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں تو سجدوں کے اندر جا کر رو کر اللہ سے مانگیں سجدوں کے اندر جا کر رو کر اللہ سے مانگیں ہمارے حضرت تھے حضرت حاجی صاحب حاجی محمود سین سمرہ بتانے شدہ بانگر اسم کیا تو بخلنے کرنا چاہئے تو وہ اللہ سے مانگنے اور رونے پر بہت زیادہ لوگوں کو اقصال دیتے ہیں اللہ کے سامنے رونا مانگنا گرگرانا ٹھیک ہے اس پر بہت زیادہ لوگوں کو اُبھارتے تھے اور اس کی ترقیق دلاتے تھے کہ اللہ سے مانگو اللہ پاک سے مانگو رو کر مانگو گرگرانا کر مانگو تو انہی کا کوئی تھا مسئلہ جو حل نہیں ہونا تھا تو وہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ اللہ کے سامنے ایسے رویا جیسے بچے ایڈیاں رگڑ رگڑ کے روتے ہیں ایڈیاں ماں کے سامنے کوئی ماں سے کوئی چیز بنوانی ہو کوئی بات بنوانی ہو تو جب نہ ہو رہا رونے سے بھی کام بن رہا ہو تو پھر بچے ایڈیاں رگڑنی شروع کر دیتے ہیں تو میں نے ایسے ہی ایسے لپٹ لپٹ کر اللہ پاک کے پاؤں میں پڑ پڑ کے رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر اللہ پاک سے وہ بات منوائی الحا جو ہے الحا دعا کے اندر یہ دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے الحا یعنی گڑ گڑا کر ایسے پچھے پڑ کے اللہ سے مانگنا کہ اللہ بھی کہیں کہ اللہ پاک کو بھی لطفہ آ جائے کہ بندہ کیسے مانگ رہے توڑک کر کیسے فقیر عام لوگ پر زدی سے فقیر ہوتے ہیں سائل تو جتنا بھی انہیں وہ کر لو ڈانڈا بٹ کر لو وہ لے کی جاتے ہیں پھر انسان کہتا ہے یا دے دو ایسے تو جان چھوڑے گا نہیں سخیوں کے بارے میں آتا ہے بڑے سے بڑے سخی ہو کبھی کبھی سخی آدمی بھی بخل کرتا ہے لیکن اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے کہ اللہ پاک تو اجود الاجودین ہے سخیوں کو ہاتن تائی ہاتن تائی جیسے لاکھوں لوگوں کو پیدا کرنے والے ہیں اللہ پاک ایسے نہیں ہے کہ اللہ پاک بخل کریں ہاں وہ دیتے اپنی حکمت سے ہیں دیتے اپنی حکمت سے ہیں جس کو جتنا مناسب وہ اتنا دیتے ہیں اللہ پہ کوئی زور تو کسی کا نہیں ہے دعوں کے ذریعے بھی زور نہیں ڈالا جا سکتا دعا تو ہی آجزی ہے اور ان کی ساری ہے تو دعا کی قبولیت میں حالت ازدراری اگر بندہ بیدا کر لے تو لکھا ہے کافر کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے حالت ازدراری ایسی حالت ایسی کیفیت کے بندہ بس بے چین ہو کر اللہ سے مانگے تڑپ تڑپ کر اللہ سے مانگے حالت ازدراری سے کہتے ہیں اگر ایمان والے شخص میں وہ حالت ازدراری نہیں ہے دعا کے دوران اس کی دعا بھی قبول نہیں ہو اللہ مانگ تو حالت ازدراری کو دیکھتے ہیں ہاں مانگنے پہ ایک انداز ہے تمہارا پیش کرو ہمارے سامنے آجزی کرو جتنی ہو سا کہ آجزی کرو یہ کہا ہے کہ اگر کافر حالت ازدراری میں آ کر دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ کافر کی بھی سنگیتے ہیں اپنوں کی تو دور کی بات ہے اگر مسلمان میں حالت ازدراری نہیں ہے بیٹھا دعا کر رہا اور سانسان اولیے بھی چٹھا رہا ہے دن کی توجہ نہیں ہے تو ایسی دعا قبول نہیں ہو ہاں توجہ سے مانگا جائے الحاق کے ساتھ مانگا جائے تڑک کر مانگا جائے تو پھر دعا قبول ہوتی ہے اللہ سے دعا کہ اللہ باقی عمل کی توفیق نسی فرمائے دعا کا مضمون تو زمن آگیا اصل اللہ پاک کی عظمت کا بیان ان آیات میں تھا کہ اللہ پاک کے ہاں زبردستی سفارش کسی کی نہیں چلے گی اللہ پاک کے ازن سے ہوگا اس کی اجازت سے ہوگا حتیٰ کہ شافع محشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب شفاعت کبرہ کے لئے مقام محمود پر تشریف لائیں گے تو اللہ کے قدموں میں پڑ جائیں گے سجدہ اللہ کو کریں گے اتنا طویل سجدہ ہوگا اتنا طویل سجدہ ہوگا کہ شاید ہزار برس کزر جائیں ایک روایت میں ہزار سال گزر جائیں گے اللہ کو سجدے میں پڑے رہیں گے اللہ کو منا رہے ہوں اور اللہ کی تعریفیں کریں گے حمد و صنع کریں گے تو دوسری جزیمین بات آگی کہ سجدے میں پڑ کر اللہ سے دعا کرو ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی خوب دعا سے پہلے خوب حمد و صنع کرو اپنے الفاظ میں اللہ کی حمد و صنع کرو اللہ کی تعریفیں کرو کیونکہ اللہ پاک کی جو تعریف ہے جتنا بھی آپ مبالغہ کریں اس میں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا اس کا تو حب ادا نہیں ہو سکتا اس کی تعریفوں کو کہاں ہاں قدہ ہو سکتا دنیا والوں کی تعریفوں میں مبالغہ ہو جاتا ہے لوگ کر دیتے ہیں مبالغہ چڑھا بڑھا کے بیان کر دیتے ہیں لیکن اللہ پاک کی جتنی تعریف کی جائے کم جتنی تعریف کی جائے کم جتنی تعریف کی جائے کم اس کا تو حب ادا ہو نہیں سکتا اس لئے کھل کر اللہ پاک کی حمد و سنا کریں اللہ کو سنائیں یہ بات ہے اور آخر میں یہ کہ اے اللہ میں آپ کی حمد و سنہ حق کا دانہ ہی کر سکتا جیسے آپ نے خود اپنی حمد و سنہ بیان کی جیسے میں نہیں کر سکتا میرے اندر طاقت نہیں ہے پھر اللہ باپ کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ باپ کا دریائے کرن جوش میں آتی ہے اللہ بندے پر متوجہ ہو جاتے ہیں اور زبانِ حال سے خائبانہ آواز آتی سلطعتا مانگیے میں آتا کرتا مانگ تو کیا مانگتا ہے ہم تجھے دیتے ہیں پھر قدیس محق میں آتا ہے یا ارحم الراحمین جب بندہ تین دفعہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جب تین دفعہ دعا کے سٹارٹ میں دعا کے شروع میں یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ ادھتا ہے اسے آ کر کان میں کہتا ہے ہر ایک کو تو نہیں سنتا ہم جائزم کو تو نہیں سنتا فرشتہ آکر کہتا ہے اللہ تیری طرح متوجہ ہو چکے ہیں جو کچھ مانگ ہے اللہ سے مانگ اللہ تیری طرح متوجہ ہے جو کچھ کہنا ہو کہیں جو تیری درخواست ہو جو تیری حج ہے تو اللہ سے بھی حم کر اللہ فرم تیری طرح متوجہ ہے کیا کہنے سے ایک رویت میں اسمع عزم سے جو دعا کی رہا اللہ فرشتہ موسیقی